بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے کشمیری چائے جو سردیوں کے سرغات ہے اور سب کو بہت ہی پسند ہے سب سے پہلے ہم پین میں تین کپ پانی لیں گے روم ٹیمپریچر اسی کے ساتھ جائے گی اس میں تین سٹیبل سپون کشمیری چائے اور اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون سٹار اینس جو کہ ہے بادیان کے پھول اور اس میں تین سے چار لونگ جائے گی اور چھے سے ساتھ اس میں الائچی ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ایک ٹکڑا دارچینی کا ڈالنا ہے پھر ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک کپ رہ جائے گا تین کپ سے ایک کپ ہو جائے گا پھر اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالنا ہے تھنڈا تھنڈا برف کا پانی اور ساتھ ہی برف بھی ڈالنا ہے کیوں ڈالنے اس کے اندر تین کپ ڈالیں گے ہم اس میں اور اس کے ساتھ ہمیں ڈالنا ہوگا سوڈا ایک کوٹرٹی سپون اور اس میں سالٹ چامل کریں گے دو پینچ اب اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اب آپ کو اس کو پھٹتے جانے پھٹتے جانے پھٹتے جانے جب تک وہ ریٹ کلر نہ آجائے جب تک آپ اس کو پکاتے رہیں گے یہ دو تین کپ سے آپ کو دوبارہ سے یہ ایک سے ڈیڑھے کپ رہ جائے گا جیسے یہ ریٹ کلر آجائے گے دیکھیں آپ اتنا پیارا سا ریٹ کلر آجائے بس پھر ہم اپنی چائے بنائیں گے اس میں دودھ ڈالیں گے ایک کپ اور اس کے ساتھ آپ کو جتنا سٹرونگ رکھیں یہ چاہے اسی ساپ چاپ سٹرونگ رکھیں اور اس میں ڈالیں گے لائچی لائچی کا پاوڈر اور بس یہ آپ کی چاہے تیار ہے بس آپ اسے پسٹے کے ساتھ گانش کریں گے اور آپ کو بہت اچھی لگے گی ایک کپ میں میں نے لائٹ بنائی ہے ٹی اور ایک میں سٹرونگ تو آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو وہ ساپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ و امان اللہ